کہلوت نے کسان، آندولن اور نئے کرشے قانونوں کو لے کر پی ایم موڈی کو پتر لکھا ہے اور کرشے قانونوں پر دوبارہ سے وچار کرنے کی مانگ کی ہے کندر سرکار کی اور سے بنائے گئے تینوں نئے کرشے قانونوں کے بعد راجستان سرکار نے جو سنشودھن کیے ہیں اس پر پی ایم کو پتر لکھا گیا ہے پتر میں یہ لکھا گیا ہے کہ کندر سرکار دوارہ ان تینوں بلو کو کسانوں اور وشششگیوں سے چرچہ کیے بغیر لائے گیا ہے سنسد میں وپکشی پارٹیوں دوارہ ان بلو کو سیلیکٹ کمیٹی کو بھیجنے کی مانگ کو بھی سرکار نے نظر انداز کیا ہے ان ادھی نیوموں میں نیونیتم سمرتھن نیونلیو کا ذکر نہیں ہے جس کی وجہ سے کسانوں میں عوشواس ہے ان قانونوں کے لاغو ہونے سے کسان صرف پرائیویٹ پلیئرز پر نربھر ہو جائیں گے ساتھ ہی پرائیویٹ منڈیو کی بننے سے دیرک کال میں چلی آ رہے ہی کرشی منڈیو کا استطفع ختم ہو جائے گا اس کی کارن کسانوں کو اپنی اوپج کا صحیح مولیے نہیں ملے گا سی ایم گیلوت نے لکھا کہ راجی سرکار نے ان شودھنوں میں کسانوں کے ہیت کو سروپری رکھا اور کرشی وپنن ویوستہ کو مضبوط بنانے کا کام کیا ہے ساتھی سی ایم نے کہا کہ راجستان نے سمبیدہ کھیتی یعنی کی کانٹریکٹ فارمنگ میں بھی نیونیتم مولیے کا پراؤدھان کیا ہے تاکہ کسی بھی ویواد کی ستتی میں منڈی سمیتیوں اور سیویل نیالیوں کے پاس سنوائی کا اتھکار ہوئے